والد سٹی آف لاہور میں مغیل ایرہ کی سب سے خوبصورت مسجد وزیر خان مسجد جی ہاں دوستوں جہاں یہ خوبصورت مسجد اپنے فن تعمیر کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہیں اس کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے تو چلیے دوستوں آج ہم سیر کرتے ہیں لاہور کی مشہور تاریخی مسجد وزیر خان مسجد کی السلام علیکم آئی یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں مزے میں ہوں اور بہت خوش ہوں ایسا نہیں ہو سکتا دوستوں کہ میں وزیر خان مسجد کی بات کروں اور کامل خان ممتاز صاحب کی بات نہ کروں آپ پاکستان کے بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں اور مغل ایرا کے آرکیٹیکٹ پر بڑی گہری ریسرچ رکھتے ہیں سیونٹیز میں آپ نے وزیر خان مسجد کے اوپر ایک پیپر بھی لکھا ریڈنگ وزیر خان موسک وزیر خان مسجد کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں جو تفصیلی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ضرور شیئر کر دوں گی آپ چاہیں تو اسے دیکھ کر وزیر خان مسجد کے آرکیٹیکٹ کو اور اچھے طرح سمجھ سکیں گے کامل خان ممتاز صاحب کے بیٹے تیمور خان ممتاز بھی آپ کے ساتھ ان تمام پروجیکٹس کا حصہ ہیں تیمور خان صاحب بھی اپنے والد کامل خان ممتاز کی طرح ایک جانے مانے آرکیٹیکٹ ہیں آئیے دوستوں اب آگے چلتے ہیں اور سیر کرتے ہیں وزیر خان مسجد کی جب میں مسجد میں انٹر ہوئی تو وہاں اہاتے میں ہی پہنچ ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ایک جگہ سکیچنگ ہو رہی تھی ایک جگہ بانسری نواز بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ جناب ہستو نیس اور گوشہ نور بنایا ہوا ہے جہاں پہ خطاتی سکھائی جاتی ہے لوگ بیٹھ کے بکس وغیرہ کی ریڈنگ کرتے ہیں ایک جگہ یہ مقصود سا بیٹھے ہوئے ہیں جو پینٹنگز کر رہے ہیں چوڑیوں کی شاپ ہے انٹیک وال ہینگنگز اور شو پیسز کی شاپ ہے مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس ہیریٹیج کو اس تاریخی ورثے کو اتنا زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیا گیا ہے بہت سارے فارنرز آئے ہوئے تھے اور پروپر ان کے ساتھ گائیڈ تھے جو پوری مسجد کی سیر کروا رہے تھے اور پوری ہسٹری ان کو بتا رہے تھے اس مسجد کی اچھا سر کتابیں پڑھ رہے ہیں اب کوئی کتابیں پڑھنے والے ہیں علی Przyľد Be tabs ۔ کتابیں پڑھ لیا ہے کہ کتابیں پڑھنے والے گاہ نہیں ہے ہمیں کتابیں پڑھے ہیں کتابیں لیں گے دیتے ہیں دخلHi لیکن این楽ب ہے وہ ہم بتانے جائے ہیں جو بہت OSP کتابیں، کتابیں ہیں کتابیں ہیں ڈے کتابیں پڑھتے ہیں ہیں ہمارے چھوٹے بچے نے آپ کو پتہ نہیں کیا ہے پس نے پھراصل کو ایک چاک نہیں ہے بیکار رہنے میں بیکارین ان کو پتہ ہی نہیں نا بیکاری کیا چیز ہے بیکار بھی پوری طرح نہیں رہ رہے ہیں بلکل بلکل کتاب کی بیس پہ تو ہمارا مذہب ہے اسلام ہے تو سر یہ کتنی پرانی شاپ ہے آپ کی گوشہ نور دو سالوں ہیں تو سر یہ ہمیشہ سے تھی یہاں پہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے یہ ہے کہ ہمیں وہاں میں کیلیبر بھی سکھاتے ہیں یہ ساتھ ایملی پھٹا ساتھ ہیں یہ بھی شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ رولگ لگ جائے گی یہ چوڑیوں کی شاپ ہے اور جناب یہاں پہ جو صاحب بیٹے میں ہیں وہ ٹیٹوز بھی بنا رہے ہیں اور یہ بڑی زبردستی ایکٹیویٹی تھی میں نے بھی ٹیٹو بنوایا اور چھوڑیاں بھی پہنی یہ سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ شاپس ہیں جہاں پہ انٹیک شو پیسز تھے پینٹنگز تھیں کچھ دپٹے تھے جس پہ مغلیہ دور کی اکاسی کی گئی ہے اور یہ بہت ہی زبردست یعنی کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے جو آتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں چیزیں ہینڈ میڈ چیزیں ہیں ہینڈ میڈ پینٹنگ ہوئی ہے ان سب پہ لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سینوں نے اس کو بہت اچھا سا یوٹلائز کیا ہے موسیقی 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 اس کے علاوہ یہاں پہ نکاح بھی ہو رہے تھے اور جو دھولا دھولن تھے وہ اپنا فوٹو سیشن بھی کروا رہے تھے کیونکہ یہ اتنی خوبصورت موسیقی ہے کہ میرے خاص سے فوٹو سیشن کے لئے اس سے بیسٹ کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی موسیقی چلیں دوستوں اب چلتے ہیں مسجد کے اندر دیکھتے ہیں خوبصورت خطاتی کے نمونے اس کے علاوہ خوبصورت فریسکو پینٹنگ کے نمونے اور سنتے ہیں اس کی دلچسپ تاریخ موسیقی موسیقی اس کا نام ہے وزیر خان مسجد یہ شاہ جہاں کے دور میں ایک حکیم نے تعمیر کروای ہے تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ یہ ایک حکیم نے تعمیر کروای ہے مسجد جس کا نام ہے حکیم علم الدین انساری جہاں گیر کی وائف ہے نور جہاں ان کے پاؤں میں ایک چھالا ہو گیا اب ان کی یہ ڈیزائر تھی کہ مجھے کوئی بھی حکیم بغیر ٹچ کیے میرا علاج کرے سب حکیموں نے جواب دے دیا جب تک بیماری کی انسپیکشن نہ کی جائے علاج کیسے کیا جا سکتا ہے جب یہ بات پہنچی ایک سمپل سے حکیم حکیم علم الدین انساری کے پاس شنیوٹ میں انہوں نے کہا جی میں علاج کروں گا انہوں نے سب سے پہلے آگے دیکھا کہ ملکہ کے پاؤں میں کس قسم کا چھالا ہے اس قسم کی جڑی بوٹیاں تلاش کی اور وہ جڑی بوٹیاں ایک کارپٹ پر بچھا دی اور ملکہ کو کہا کہ آپ نے اس کارپٹ پر واک کر دی اور سٹارٹ میں چھوٹے چھوٹے نوکیلے کانٹے رکھ دی تاکہ زیادہ بھی ان کو درد محسوس نہ ہو جیسے ہی انہوں نے کارپٹ پر واک سٹارٹ کی نا تو نوکیلے کانٹے اس چھالے میں جانے لگے اور وہ چھالا پھٹ گئے اب ملکہ کو کہا گیا تھا کہ کارپٹ کے لازٹ تک آپ نے واک کرنی ہے اب ملکہ جیسے ہی کارپٹ پر واک کر رہی ہیں اور کارپٹ پر اس نے مرہم بچھایا ہوا ہے حکیم نے کیونکہ ٹیچ نہیں کرنا تھا ملکہ کو اب جیسے ہی وہ چھالے کے اوپر مرہم لگ رہا ہے تو علاج ہو رہا ہے اس طرح سے اس ٹائم میں گیارہ دن میں وہ ملکہ صحتیاب ہوئی اس ٹائم کا گیارہ لاکھ روپے بطور توفہ اس حکیم کو پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ جہان نے اسے لاہور کا گورنر بھی بنا دیا اس نے وہ گیارہ لاکھ روپے اس مسجد میں بنانے کے لیے لگا دیا اس کی بھی تو ویلفیر کا کام دیکھے نا شاہ جہان نے اسے لاہور کا گورنر بنایا سکسٹین تھرٹی نائن تک وہ لاہور کا گورنر رائے حکیم علم الدین انساری پھر شاہ جہان نے اسے اپنی کابینہ میں شامل کر کے اسے لقب دیا وزیر خان کا اس لیے اس مسجد کو وزیر خان کی مسجد کہا جاتا ہے وہ وزیر خان جس کا نام ہے حکیم علم الدین انساری پنجاب لائبریری کے ساتھ اس کی قبر ہے مزار ہے اس مسجد کو سات سال لگے بننے کے لیے اور اس کی کپیسٹی جو ہے وہ پانچ ہزار ہے اس مسجد کے اندر اس کے اندر ٹائل ورک ہوا ہے فریسکو پینٹنگ ہوئی ہے اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کلیگرافی ورک خطاتی کا کام بیسٹ اگزیمپل ہے کلیگرافی ورک کی اس کے ساتھ ساتھ یہ اس مسجد کے اندر جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد اسحاق گازرونی یہ سات سو سال پہلے یہاں پر آئے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کی اصل قبر نیچے ہے کیونکہ لاہور کا لیول نیچے ہوا کرتا تھا لیفٹ اینڈ رائٹ سائٹ پہ جتنے بھی آپ رومز دیکھ رہے ہیں یہ تھرٹی ایٹ رومز ہیں اس ٹائم میں اسلامک سکول سینٹر مدرسہ کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں اس مسجد کے چار منار ہیں یہ چاروں منار سٹریٹ نہیں ہیں بلکہ دیز آر سم ٹلٹی ٹوورڈ آؤٹسائیڈ یہ ٹیڑے بنائے گئے مرم جی آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ یہ باہر کی طرف کیوں بنائے گئے زلزلے کی وجہ سے اگر ارچکوک کنز اور مغلوں نے جتنے بھی منومنٹس بنائے ہیں وہ تاجمال ہو کوئی مقبرہ ہو مسجد ہو ان کے منار انہوں نے باہر کی طرف بنائے تو اٹلی میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں اب ہی جو ہم اندر جا رہے ہیں مسجد کے اب جو ہم یہ موڈرن ٹائم میں جو عزام دیتے ہیں وہ سپیکر سسٹم مائک سسٹم میں دیتے ہیں چاہر سو سال پہلے تھی یہ سپیکر نہیں ہوتے تھے تو عزام کیس طرح دیتے ہیں آکوستک سسٹم کیا تھا مغلوں کا انہوں نے اپنے ارکیٹیکچر کے اندر ہی فکس کیا ہوا وہ آپ کو چل کے دکھائیں گے اگر میں ایک کورنر سے اگر میں ریسائٹ سم ورسز اف قرآن بات کرے ہیں آپ بات کریں تو ماؤ سکر میں درمجے میں گرم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ماؤ سکر میں درمجے پلیس پولو ملی Lt جاتا ملیترو اب آپ کو اوپر دیکھنا ہے یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے قلوبی یوم الللو علی شاکیلہ دی بانب جی آپ ادھر سے پڑ سکتے ہیں ہم ادھر سے پڑ سکتے ہیں اب آپ ادھر آجید میں ادھر کھڑا ہوں یہ ماشاءاللہ سے اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے آپ دونوں طرف کھڑے ہوکے پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے یہ ففٹین آپ امیجن کریں جو آٹسٹ تھے پینٹرز تھے ان کے پاس اسلام کا کتنا نولیج تھا کہ انہوں نے پرپیکٹ قرآن مجید کی ورسز یہاں پر لکھے ہوئی ہیں اور ڈومز پہ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہوا اچھے یہ والا جو کام ہے یہ ساری فریسکو پینٹنگ ہے یہ جتنا آپ ورک دیکھ رہے ہیں فریسکو پینٹنگ چار سو سال پہلے نہ تو کوئی ماسٹر پینٹ ہوتا تھا نہ کوئی ڈیولکس پینٹ اس ٹائم میں پینٹ کس طرح کرتے تھے اس ٹائم میں فروٹس ویجٹیبلز اینڈ فلاورڈز کے جوسز نکال کے پینٹ کیا جاتا تھا یہ سارا آرگینک پینٹ ہے اور اسے فریسکو ورک کہا جاتا ہے فریسکو پینٹنگ بلکل لیلے کے اوپر یہ کیا جاتا تھا تاکہ زیادہ ٹیولپ بھی ہامر ہوا کرتا لاہور فورڈ جائیں تو سیمی پریشیس ٹونز کے ساتھ ٹیولپ بھی بنا ہوئے ہیں یہی سے وہاں کہاں گفٹ دیا کرتے تھے یہاں سے ابھی دیکھیں کتنے کشش ہیں چار سو سال ہوگی ہے کتنے خوبصورت ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس we have this mic system اٹھتی آپ کی بیک سائٹ پر یہاں سے عزام دی جاتی ہے چار سو سال دے لیتے یہ نہیں تھا what was the mechanism عزام کس طرح دی جاتی آواز ایکو کس طرح ہوتی لوگوں کو اڈریس کس طرح کیا جاتا آواز کس طرح پنچائی جاتی وہ اکوستک سسٹم ان کے آرکھ ٹیٹیکشن میں لوگ آپ کو چھتے دکھاتے ہیں آپ نے گائی کے ساتھ رہیے آپ کو دکھاتے ہیں بڑا جی یہاں پر انگریش لیگویج میں بھی سٹی اپ لگی رہی ہے کتو لیگویج میں بھی یہ ممبر لارڈ کرزم جو کہ گورنر جنرل تھے انڈیا کے 1899 میں وزیر خان موسک تو انہوں نے اخروت کی لگڑی سے بنا ہوا یہ ممبر گفت کی ہے یہاں پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ کاروینگ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہو یہ اس کے بارے ہیں اور آپ کو سنائیے بیل پر دیکھیں سب ہی آگر پڑھتا ہوں میں کچھ قرآنی آیات پڑھتا ہوں بیل جی وہاں پڑھ آپ بے شک اپنا فیس اسے ہاں پڑھ لیجئے توانا کی طرف پڑھ لیجئے اسے ہاں پڑھ لیجئے یا مخشم الجنی والقنصی استاداتا 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 روح تنفذ موسیق جی دوستوں تو آپ کو کیسی لگی وزیر خان مسجد اور کیسا لگا میرا ولوگ اگر میرا ولوگ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اس ولوگ کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور 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 اپنا رکھی گا بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی